بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات ہو رہی تھی لیکن اب وہ سارے لوگ دوست ہیں جو سرے محل والے اور جنہوں نے زبانوں ان کی بات تو علاق ہے مگر کیا آپ سوچتے ہیں جب کیا آپ کا خیال ہے آپ نے صحیح جذباتیہ ہو گئے دیکھیں کسی زمانے میں میں میٹرک میں تھا پھر میں نے ایم اے کیا سو میں نے ڈے بائی ڈے اپنی غلطیوں پہ جب میں نے ایک لمبی جیل کاٹی اس کے بعد میں بدلا ہوا شیخ رشید تھا میں نے ایشیوز کی بات جیل بھی تو اسی لیے کاٹی نا کیونکہ چوریل تھا آپ گورنر تھے آپ نے کچھ اس قسم کی زبان بینظیر کے خلاف استعمال کی کہ انہوں نے پکڑ کے آپ کو وہ ایچیلی میں لڑائی تو ان کی نواز شریف صاحب سے تھی میں ان کے لیے جلسوں میں ایک فائری سپیکر تھا وہ تھوڑا سا اور اس میں مجھے سات سال کا ترکہ لگیا اور جو مجھے دو سال کاٹنے پڑی اور میں نے ایک دو بکس لکھیں اس میں میں نے متعلقہ کیا اور پھر میں نے دنیا دیکھی زرداری صاحب بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں انہوں نے بھی بڑی لمبی چوری جیلیں کاٹی افکورس آدمی اپنے دیکھیں میں اپنی سزاؤں اپنی شکستوں اور اپنی ناکامیوں سے بھی کو بھی اس پہ نظر رکھتا ہوں اور اس سے سبق حاصل کرتا ہوں تو کیا سبق حاصل کیا آپ کے اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ میں نے کسی سے بلاوجہ پنگا نہیں لیا جی آہ بیل مجھے مار کی پالیسی نہیں اپنائی کیونکہ میں اس گرمی میں پنڈی کا رہنے والا دو سال کاٹ گیا ہے جہاں نہ بجلی تھی نہ کچھ تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ ساری دنیا ہی میرے لیے بدلی ہوئی تھی کوئی دوست بھی نہیں تھا حالانکہ میں نے سارے ایم این اے کو خط لکھا کہ آج مجھے سات سال قید ہونی ہے سو سیڈی صاحب آپ اتنے سننے حیران ہوں گے کوئی میرا ایم این اے جس سے سبلی سے میں آیا تھا ایک ایم اے جس دن مجھے سزا ہوئی اس کوٹ میں موجود نے دل پہ کیا گزری پھر میری والدہ مری ہوئی تھی سو ساری چیزیں میرے ساتھ کٹھی ہوئی سو مجھے متعلقہ بھی شوق پیدا ہوا لوگوں نے بھی مجھے بہت بکس بھیجی اور میں ایک بہت بڑی لائبریری بھاولپور جیل میں چھوڑ گیا آپ نے کتاب بھی لکھ دی پھر کتابیں دو لکھی ایک چھپ گی ایک کونی چھاپا کیوں وہ ایک کے چھپنے پہ اتنا انگامہ ہو گیا کہ اس کی مجھے بڑی قیمت دینی پڑی تو وہ ابھی تک رکھی بھی دوسری ہاں رکھی بھی اب کافی حالات بدل گئے ہیں کئی دنوں سے سوچتا ہوں اس کو کچھ اپ ڈیٹ کر لیا اپ ڈیٹ کر لیا میں حاضر ہوں تو شیخ صاحب زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں کبھی نہیں بھولتا وہ لوگ جو ان کو ملنے آتے تھے اور وہ بھی نہیں بھولے جو نہیں ملنے آئے کہ آپ کو بھی یاد ہے کال نہیں ملنے آیا اور کال ملنے آیا ہاں لیکن یہ لوگ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں جو پھر اسی طرح کا دائرہ بنا لیتے ہیں جو بچارے قربانی دینے والے ہوتے ہیں جو سیکریفائس کے دور کھڑے ہوتے ہیں وہ اتنے ایک میرا خیتہ ہے اصولی اور غیرت مند ہوتے ہیں وہ خود با خود پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہ موسمی پھر آگے ہو جاتے ہیں سو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اچھے دنوں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ نیچرلی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے دنوں میں آپ کے قریب آنا کوئی اتنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں ان کی نیچر میں وفا ہوتی ہے اور یہ بے وفا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی کار تلاش کر لیتے ہیں موسم کے بانے سید کے بانے کوئی اپنا لانچنگ پیڈ بنا لیتے ہیں سو پھر ان ہو جاتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا میرا خیر ہے آپ نے کتاب میں بھی لکھا ہے یا آپ نے کہیں کہا تھا کہ میں نواز شریف کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ چھوڑ دیا آپ نے ان کو یہ تاریخ اور قوم فیصلہ کرے اور آپ فیصلہ کرے آپ اتنے بڑے رائٹر بھی ہیں آپ کا اتنا نام ہے پاکستان میں کس نے کس کو چھوڑا نواز شریف نے مجھے چھوڑا میں نے نہایت مشکل حالات میں اس کو ٹکٹ اپلائی کیا دیکھیں میرا لوگوں کو یہ سمنا چاہیے کہ میں پنڈی کے ہلکے سے ہوں اور ساری دنیا کا پریشر میں نے سیہ کر مسلم لیگ کو ٹکٹ اپلائی کیا اور میں پانچ دفعہ ان کا جیتا ہوا ممبر تھا کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ مجھے ٹکٹ ریفیوز کیا گیا کیا دنیا کی کسی سیاسی تاریخ کیونکہ ان کو خوف تھا کیا کہ ہر بڑا لیڈر ٹیلنٹٹ آدمیوں سے گھبراتا ہے لیکن آپ کا یہ پروگرام نواز شریف صاحب بھی سن رہے ہوں گے میں نے ان کے جیل کے دوران بھی وہ کام دکھائے جو کوئی اور نہیں دکھا سکتا تھا کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اگر آپ زیادہ اہم اہمیت مل گئی تو آپ شاید مسلم لیگ کے لیڈر بن جائیں گے ان کو ریپلیس کر دیں گے یہ خوف ان کو پہلے دن سے تھا جب میں جیل کاٹ کے آیا اس وقت بھی وہ مجھ پہ واش رکھی ہوئی تھی دیکھیں لڑانے کے لیے یہ لیڈر جو ہیں ہمیں استعمال کرتے ہیں اچھے وقت کے لیے ہمیں کاٹ دیتے ہیں یہی حال جوید آشمی کے ساتھ ہوا یہی ان کے اندر ایک اور آدمیوں سے ہوگا مستقبل قریب میں کیونکہ لیڈر میں جس سے میں کیا ایسے اس کو ہوگا جب ہوگا میں آپ کو یاد کراؤں گا مگر آپ نے وقت بھی پھر ان کے ساتھ گزارا پچھلی حکومت میں نواز شریف صاحب نے کچھ ایسے اقتماد کیے جس کے اپر بہت کانٹروورسی تھی فر اگزامپل ففٹین تھ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن تھی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ففٹین تھ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کریں گے اور امیر المومنین بن جائیں گے تو آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے دیکھیں کوئی آدمی اختدار کے بایر اب لوگ اس وقت یہ میڈیا نہیں تھا میں آپ سے عرض کروں ان فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کبھی بھی حالات میں بیس پچی سال حکمرانوں میں رہا ہوں اے ون مین شو ہے ون مین ڈیسین ہے اور جو لوگ اپوز کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو ہوتی اب دیکھیں نا ایٹامیک پہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ بڑا رول اب کیبنٹ کی میٹنگ نکال کے دیکھیں یہ ایٹم بلاس کر رہا ہے راجہ زفر اللہک نے گور ایوب نے اور شیخ رشید نے دیکھیں باقی یہ لوگ کہاں کھڑے تھے یہ سارے بڑے بڑے جنہوں نے جشن منائے آپ منیسٹر آف انفرمیشن رہے میاں صاحب کی حکومت میں تو کیا ہدایت آتی تھی کس قسم کی کہ یہ بند کیا جائے اس کو روکا جائے یہ کیا جائے تو یہ پھر جمہوریت کی بات کیسے ہوتی ہے فری میڈیا کی بات کیسے ہو کوئی اقتدار جو ہے اپنے خلاف بات سننے کے لیے یہ تو میڈیا اتنا جوان ہو گیا ورنہ گردنیں کاٹھی جاتی اس میڈیا کی دیکھیں نا میڈیا نے خود اتنی سٹرنگ پکڑ لی یہ پودا اتنا تناور درخت بن گیا اتنے چھوٹے عرصے میں کہ کوئی آدمی اس سے اسے سب بنا کے رکھتے ہیں لیکن اندر سے دیکھیں تو ان کے اندر اتنے اتنے بڑے پھوڑے ہیں زخم ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے موج کی ہے دیکھیں نا اس ملک میں میڈیا اس وقت دو قوتیں رہ گئی ہیں ایک میڈیا اور ایک کوٹس تو آپ کہاں تھے جب وہ حملہ ہوا سپریم پورٹ کیوپر سرجاد علی شاہ کے زمانے میں میں رزق پہ بیٹھا ہوں مجھے بائی پاس کر دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ میں تو حیران ہوا صبح میں نے میں نے ان لوگوں سے پتا کیا میرے بڑے اچھے ورکر تھے جو اس میں تلے گئے جب حملہ ہوا تو اس حملے میں یہ بات شامل تھی شباز شریف صاحب زندہ ہے خدا ان کو صد دے یہ بات شامل تھی کہ شیخ رشید کو اس کا پتا نہ چلے کیوں میں بھی میں رکاوٹ بنتا آپ کیا کہتے ہیں میں مت کرو بھئی دیکھیں اگر میں رکاوٹ میری بات نہ سنی جاتی I'm sure کیونکہ ایک دفعہ حکمران جو ڈسین لے لے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اقلے کل ہوں یہی مسئلہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے یہی مسئلہ مشرف صاحب کے ساتھ ہے یہی مسئلہ لال مسجد نہ ہو انہوں نے کہا جی ریلمے میں پھکو یہ تو بندہ دیفنس ہی نہیں کرے گا میں شاید اگر وہاں ہوتا انفرمیشن میں تو کیا اس کے بعد کابینہ میں آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی جی ایسی باتیں ہیں کابینہ تو ایسی ہی آتی ہے کہ فلانہ منشور پاس کر دو فلانہ ایگریمنٹ جو ہے ٹریڈ کا وہ ٹھیک ہے فلانہ کس میں دو چار آدمی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں جب یہ میاں صاحب چلے گئے جدہ چلے گئے یہ مکمکہ ہوا جو بھی ہوا تو پھر آپ نے بہت جلدی سے فیصلہ کیا کیا مشرف کو جوائن کرنا ہے اور یہ فوج رہے گی اور اپنا سیاسی کردار جو ہے یہیں تاریخ لکھی جا رہی ہے میں نے اپلائی کیا نہیں ملا میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا پھر میں نے بیس پچیس دن پیغام بھی بجوایا کہ جی آپ کافی ہوگی آپ کو شکست ہوگی ختم ہو رہا ہے ٹائم اگر ایک چیز بینی زیر بھٹو ہمیشہ کہتی تھی مجھے بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا تین شخص ہیں جو اپنی سیٹ کبھی نہیں جیت سکتے آئی ایس آئی کے بغیر اس میں آپ کا نام ذکر کیا انہوں نے اجاز الحق صاحب کا کہا اور ہمائی اختر کا کہا یہ تین شخص اگر فری الیکشن ہو آئی ایس آئی ان کو سپورٹ نہ کرے تو کبھی الیکشن نہیں جیت سکتے دیکھو جی یہ تو خدا بہتر جانتا کہ میں نے آئی ایس آئی کی پنڈی شہر سے کبھی سپورٹ نہیں لی میں ایک سیلف میڈ ورکر ہوں اور یہ بیس پچیس ہزار میرے ووٹ ہیں تیس ہزار میرے ووٹ ہیں جو میرے کاموں کی وجہ سے یا میرے جو بھی میرا ایک ڈاؤن ٹاؤن میں معاملات ہیں اور جب پارٹی ایک بڑی دو کٹھی ہو جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس دفعہ مجھے لال حویلی ڈیڈ ڈو بھی میں لال مسجد نہیں کہتا ہاں میں لال حویلی اور لال مسجد یہ اگلے سیشن میں بات کرتے ہیں